اسلام علیکم کیا حال ہے جناب آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو دکھتی تو انسانوں جیسی ہی ہے مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید کوئی ایلین بچپن میں ہونے والی کسی دردنا کا حادثے کی وجہ سے اپنے ذینی توازن کھو بیٹھا ہے اس مخلوق کو لوگ ڈنچک پوجا کے نام سے جانتے ہیں اس مخلوق کے مشہور ہونے کے وجہ ان کی زہریلی آواز ہے ان کی آواز اتنی زہریلی ہے کہ ایک دفعہ سننے کے بعد بندہ یہی کہتا ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ میڈم کی صرف آواز ہی زہریلی ہے مگر ان کی لیٹسٹ سونگ میں ان کا ڈانس دیکھ کر انتظہ ہوا کہ آواز سے بھی زیادہ زہریلہ تو ان کا ڈانس ہے اس مخلوق پر ویڈیو بنانے کے وجہ ان کا وہ لیٹسٹ سونگ ہی ہے جس میں میڈم نے اپنی شاندار سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خطرناک گانہ گاہ کر عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کی ہے اس گانے کے لیرکس سنے ذرا پاگل ہو کے ناچوں اور ناچ کے پاگل ہو جاؤ مطلب گانہ گاتے ہوئے میڈم خود کنفیوز ہے کہ پاگل ہو کے ناچنا ہے یا ناچنے کے بعد پاگل ہونا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے گانے پر کوئی پاگل ہی ڈانس کر سکتا ہے کیونکہ یہ کسی نارمل انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور اگر کوئی نارمل انسان کسی مجبوری کی وجہ سے ڈانس کر بھی لے تو وہ ڈانس کے بعد میں ضرور پاگل ہو جائے گا مطلب دونوں صورتوں میں ڈانس کرنے والا پاگل ضرور ہوگا ان کے گانے کے اگلے لیرکس سنے ذرا پاگل ہو کے ناچوں اور ناچ کے پاگل ہو جاؤں جہاں بھی ملے کھٹیاں میں چدر تان کے سو جاؤں ان کے ایک شیر کا دوسرے شیر سے دور دور تک کوئی تلق نہیں ہے مگر پھر بھی میڈم کو گانا ضرور گانا ہے اگر بندے کی آواز بری ہے تو کم سکم لیرکس تو بندہ ڈانگ کے لکھ سکتا ہے مگر یہاں تو لیرکس بھی ایسے ہے کہ تنگ آگر بندہ پوچھتا ہے پہلے شیر میں میڈم کا دل کر رہا تھا کہ ناچ ناچ کے پاگل ہو جاؤں اگر بھی میڈم کا ناچ ناچ کے پاگل ہونے کو دل کر رہا تھا اور ایک دم سے میڈم پہ اتنی سستی چھا گئی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ جہاں بھی ملے کھٹیاں میں چدر تان کے سو جاؤں اصل میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جس طرح کا سستہ نشہ کر کے یہ گانا کر رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں اس طرح کا نشہ کرنے کے بعد بندے کا سونے کو ہی دل کرتا ہے میڈم کے اردگرد ڈانس کرنے والوں کو دیکھ لیں درہا ان کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ یہ گانا چل رہا ہے یا کوئی ہارر مووی چل رہی ہے ایک تو میڈم کی آواز پہلے ہی بور ڈرونی ہے اور اوپر سے یہ بوتو والا کاؤسٹم پہن کر لوگوں کو اور ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں اب اس بیچاری بچی کو دیکھے ذرا اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ محلے کی کسی بچی کو ٹافی کا لالج دے کر اپنے ساتھ ڈانس کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور اوپر سے اس کو کاؤسٹم بھی پہنا دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ میڈم کے پچھلے گانوں میں میڈم کے ساتھ ڈانس کرنے والوں کی جو کتے والی عوام نے کی تھی اس کو دیکھ کر یہ لوگ صرف اسی شرط پر ڈانس کرنے کے لئے تیار ہوئے ہوں گا کہ ہم اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے کیوں اسی بھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد اگلے شیر میں میڈم کہتی ہے کہ سکول سے چھٹی مارو اور ٹیوشن میں دوم مچاؤ میڈم جو لوگ سکول سے چھٹیاں مارتے ہیں وہی لوگ بڑھے ہوگر آپ جیسی حرکتے کرتے ہیں اس لئے آپ تو اپنا فیوچر برباد کر چکی ہیں مگر دوسروں کے بچوں کو تو غلط مشورہ نہ دیں اس کے بعد میڈم فرماتی ہے کہ پان کی دکان کھل دو اور سب کو چونہ لگاؤ واہ میڈم جی واہ پہلے میڈم بچوں کو سکول جانے سے منع کر رہی ہیں پر ساتھ ہی فیوچر پلیننگ بھی دے رہی ہیں کہ پان کی دکان کھل دو اور لوگوں کو چونہ لگانا شروع کر دو میڈم جی پان کی دکان پر جو چونہ لگایا جاتا ہے وہ پان کے پتوں پر لگایا جاتا ہے نہ کہ انسانوں کو اس لئے انسانوں کو چونہ لگانے کے لئے دکان کھولنے کی کی ضرورت ہے آپ ویسے ہی اپنے گانوں کے ذریعے سب کو چونہ لگا رہی ہیں اس کے بعد بھی میڈم اپنے گانے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی رہی ہیں لیکن وہ اتنا یوزلس تھا کہ میں نے اس پر اتنا دھیانی نہیں دیا تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پسند نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پسند کیوں نہیں آئی اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ